اسلام علیکم نظر چہان آپ کے ساتھ فورس نیجرسی سے رابطے میں آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ میں ریڈ ٹی پہنی گئی ہے اس کے اوپر الیگیٹر فیمس برینڈ کا جو ہے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس لیے پہنی گئی ہے ریڈ میرا خون گرم ہے سرخ پیروں سے میں تعلق رکھتا ہوں اور الیگیٹر منیرہ مستری سور اور اس کٹے کی بچی فوج حرام صدیق یہ نگل جائے گا یہ الیگیٹر آج جی مجھے خبر ملی صبح صبح کے ایف آئیے نے میرا گھر سیل کر دی ہے قرائے داروں کو اٹھا کے باہر کر دی ہے لاہور میں مین کینٹر کر دیں کر دیں یار اور میں عادل بچہ کی تیرا نہیں ہوں پاں 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 گو فن پڑاتا پی روں گا نو رہیں بچے بغیر اس کے پیسے بچوں کو جاناں کوئی فرق نہیں پڑتا پیسے چار پیسوں کی خاطر ہم بک جاتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا ملکہ بخاری کا کہ میں سیسٹر وہ پہلے شیرف صلی اللہ مروت نے کہا اور کہ اس کو واپس لے لیں کتھی سی حرام ساری کو تو میں نے بھی کہا ہاں لے لیں ملکہ بہت زبردست ہے وہ بیٹھ کے ہی تھی کہ بچہ ننگا کر دی ہے پیدا نہیں اس کی چوت میں کوئی دنڈا ملکہ بخاری کی دے دیا آج ان سے مل مل آ کے کہ اس طرح کا ڈراما کیا جائے کہ میری سسٹر جو ہے بیمار ہے میں تو سٹاپ لسٹ پہ ہوں مریم کو ٹویٹ میں کہا ہے مریم نے فوراں جناب صاحب رات کوئی مریم جیسے کہ آسیب منیر اس کی چوت لیتا ہے یہ فوجی حرام زادے مادر جو سور کتے دلے کے بچے حرام زادے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کل میرا ایک امریکہ سے پاکستانی گیا ہوا ہے لاہور میں وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ خوف کا سما پھیلا ہوا ہے ہر طرف خوف کا سما پھیلا ہوا ہے سارے سہمیں ہوئے ہیں جی ایچ کیو سے یارہ مر جائیں کسی طرف تو مریں آج آپ میری تھم نیل دیکھ رہے ہیں دیکھیں فوجی وہ جن کو سرحدوں پہ انہوں نے بھیجا ہوا ہے they should refuse they should refuse to be posted there بغاوت کر دیں سارے فوجی بغاوت کر دیں ٹھیک ہے جی otherwise ان کی جتنی موت ہو رہی ہے یہ کتے کی موت ہے وہ شہید نہیں ہے وہ حرامزاد کتے کی موت ہے کل جو سات آٹھوں دن مرے ہیں ٹھیک ہے جناب سر یہ نوٹ کر لیں میری بات اچھا second یہ دہشتگر ان حرامزادوں کے پھالے ہوئے ہیں آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بات انہوں نے کتنے ماروائیں آئیں قتل کیے لوگ شروع سے آپ دیکھ لیں سنتالیس سے بنگالیوں کو انہوں نے قتل کیا فرنٹیئر میں انہوں نے قتل کیے بلوچ قتل کیے سندھی قتل کیے آپ کا کیا خیال ہے ان کا ہمیشہ قتل کرنے پہ دہا لگتا رہے ہیں یا رہا ہوں آپ کو یہاں رہا ہوں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے پچھے سکرور کا اللہ تعالی پہ توقع ہی نہیں ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں ہیٹی کے گیارہ میلین لوگ کھڑے ہو گے گیارہ میلین کچھ بھی نہیں ہے سمیلرلی جناب صاحب وہ پندرہ میلین لوگ زمباوے کے انہوں نے امریکہ کے ٹوئی مار دی ٹھیک ہے نہیں باتیں کرتے ہیں آپ آپ قوم ہی نہیں ہیں آج مجھے اب بھی بندہ کہہ رہا تھا یہ وہ ٹھونٹا نظر صاحب اس طرح اس طرح میں اسے کہہ رہا تھا ہم لاہور سے بات ہو رہی تھی جو مجھے بتا رہا تھا کہ آپ کا گھر والا معاملہ تو ختم ہو گیا ٹیک ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ساری جائدات لے لیں سارے میرے رشتہ دار اندر کر کے قتل کر دو جتنے میرے دوست ہیں جتنے میرے رشتہ دار ہیں سب کو اندر کر کے قتل کر دو لیکن ایک دفعہ کان کھول کے سن دو روز ایک ہزار دفعہ ٹوٹر پر لکھا کروں گا مادر چود سور جنہیل ایک ہزار دفعہ میں لکھا یہ تو ٹوٹر سے سارا شروع ہوا ہے ٹوٹر کا ہی میرا پاسورڈ مانگ رہے تھے جب عزیز اندر ہوا ہے میرا ٹوٹر سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے تو انہوں نے کہا جناب صاحب کے اپنا ٹوٹر کا پاس آزم سواتھی ٹوٹر سے اٹھ سٹارٹڈ سینیٹر پکٹ اپ کسی نے بودھ نہیں کیا اس کو ننگا کر کے انہوں نے مارا ہے سینیٹر ایور ادھر کرپٹ سینیٹر is not yet پکٹ اپ how can you پکٹ اپ سموڈی بیجانڈ لو and that to a سینیٹر مہاورہ آئین آپ کام کری جا رہے ہیں سارے ٹوٹل پدماش گسٹیپو فیشس سے بھی بڑھ گئے ہیں کیا یہ نظام چلیں گا کیا یہ کمپرومائز سے مسئلہ ہاں لو جائیں گا absolutely not آپ کھڑے ہوں آپ کو react دیکھیں عمران خان نے شیرفزن مروت کی سپورٹ کیا ہے like him at least وہ اٹھا ہے اس نے بہادری دکھائی ہے ان کے کچھ مجبوری ہیں علی امین گنڈا پور کی مجبوری ہے اس کو کہا نہیں تو دمہویں نے کہا یہاں تو دیکھیں جی وہ بغاوت کرتے علی امین گنڈا پور کہہ کہ ہماری گورنمنٹ بھنگرہ دیش کی طرح بقائدہ فرنٹیر گورنمنٹ آپ کے ساتھ لڑے گی چلیں پھر تو ٹھیک ہے جو مشرقی پاکست ہے لیکن ایسا ابھی نہیں ہو رہا ہے وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے آپ اپنے ذہن کولی سوچیں جو کچھ انہوں نے حرام زدگیاں کتھ پناہ بدماشی فراد پچھلے دو سال سے کر دیا ہے کیا عوام بھول جائیں گی کیا ان کا اتصاب نہیں ہوگا کیا اوپر قدرت نہیں ہے کیا کل سے آسے منیر مہدرچو سور وہ خدا ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہے قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں میں بہت خوش ہوں یہ حالات پاکستان پر آئے ہیں لیکن ایسے ٹوٹلی کولیپس لیکن ایسے ٹوٹلی کولیپس لیکن ایسے ٹوٹلی کولیپس لیکن ایسے ٹوٹلی پاکستان اور ان کو پتہ لگے جناب صاحب کہ یہ زندہ لوگ ہیں یہ زندہ کام ہیں کیا فینینسز ہیں فروخ مجھے پانچ ملین یو ایس ڈالر دے رہا تھا جسٹس فروخ ارفان کہ پٹیشن اٹا دو میرے خلاف فائی ملین یو ایس ڈالر تو میرا گھر تو ایک ملین یو ایس ڈالر کا بھی نہیں ہے رامزادے باتیں کرتے ہیں لوگ ماتا پرستی میں پھسے ہیں کتے سارے ایک دفعہ میں کہتا ہوں سارے دوست رشتہ دار احباب میرے اٹھا لو قتل کر دو ساری میری جائدادیں زبط کر لو پاکستان میں جو جو بھی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں میں باز نہیں آؤں گا ایک ہزار دفعہ ٹوٹر پہ روز لکھنا مادر چوٹ سور جنرل یہ کتے ہیں یہ حرامزادے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں میں کل بیس سالہ سٹرگل ان کے ساتھ بتائی تھی شجاہ پاشا آئی ایس آئی ڈی جی تھا میں نے اس کے ٹٹوں کو پلاس ڈالا تھا جب وہ سرونگ آئی ایس آئی اس وقت جب آئی یہ ڈرتے تھے جنرل کی آنی نے بھی کہا نہیں نہیں یار وہ ویدن دا لوگ کر رہا ہے برگیڈیر کو میں نے اندر کیا تھا وہ ٹٹا ایسا اس کا دوستہ حیرون رشید برگیڈیر اور یہ تینوں شراب پیتے تھے حیرون رشید نے اگلے دن کولم دے دیا اور یار بیس سال کی ان کے ساتھ لڑائی ہے ان حرامزادوں کے ساتھ یہ تو شکر ہے کہ اس وقت نوے فیصد لوگ ان کے ساتھ تھے دس فیصد صرف میرے جیسے سب پھرے یا پانچ فیصد سب پھرے ان میں بھی انٹرسٹڈ لوگ پی ایم ایلن والے تھے اب میں اکیلا لڑ رہا ہوں ٹویٹر پہ ایک آدمی بتا دے وہ ایک کینیا سے حرامزاد لوڑا سا بلوک کریں اس کتے کو فوجی کے بدا نہیں کیا وہ جمہور جمہور کے نام سے آتا ہے لوڑا سا آدھل کب کب بھی مروت پہ چڑھائی اس پہ چڑھائی وہ یار کیوں کرتے ہو آپ مروت شروت پہ چڑھائی وائی مروت نے آپ کا کیا پگاڑا ہے آپ کا پگاڑا ہے منیرِ مستری سور نے دیکھیں ٹویٹر بینڈ ہے ان کی بڑی سبکی ہو رہی ہے بیکاوز ٹویٹر اس بینڈ اب دیکھیں کل فیصل وادہ سے انہوں نے کرایا مولا جیٹ والی نہ کھلیں یہ کریں وہ کریں ٹھیک ہے نا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عمران خان کا اور ان کا کسی چیز پہ بھی انڈرسٹیننگ ہو سکے آج یوٹیوبر بڑی خبر چلا رہے ہیں علی امین گنڈاپور کو ٹاسک دیا ہے کہ آباس منیر سے ملے کچھ نہیں ہوگا میں آپ کو بتاؤں جو پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہوا ہے وہ پانی واپس نہیں آسکتا یہ حرامزادے کتے مادرچو سور ہیں ساتھ لاکھ یہ جو کل فوجی ادھر یہ شہید کہہ رہے ہیں وہ کتے کی موت مرے ہیں آپ کے اگر رشتے دار فوجی ہیں ریٹائٹ فوجی ہیں سرونگ فوجی ہیں ان کی بندوں پہ لاتے ماریں آپ آپ ان کا جینہ حرام کر دیں ان فوجیوں کا آپ کوئی اظہار ہی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں میرے جیسا بندہ جو اظہار کر رہے ہیں جو ان کی توہی پہ لال کی ہوئی ہے جس نے مجھے تو خوشی ہوتی ہے فلاں میں نے بندہ اٹھا دیا فلاں میری پروپٹی اولڈ کر لی فلاں یہ کر لی ہے آؤ کتو مادرچو سورو ادھر آکر میرے سے لڑو حرام سادو بہن چودو یہ کتے ہیں مادرچو باتیں کرتی ہیں آپ کھسی ہو گئے ہیں آپ ٹھر گئے ہیں ایک خوف کی فضاء پہ انہوں نے مسلط کر دی ہے کیا یہ اس خوف کی فضاء میں قائم رہ سکیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ الیگیٹر ان کو کھا جائے گا آپ کو پتہ ہے الیگیٹر کی پاور تھیگے نا جی یہ سرخ رنگ انقلاب لائے گا میں آپ کو بتا دوں اور میں تو بہت خوش ہوں اور میں تو میں بھی بچہ رہا ہوں وہ ٹٹو سا ایک پکڑ لی ہے لوڑا سا ہے اپنے پون سے نہیں آرہے بین چود مار دو اس کو کتو حرام زادو سب کا مار دو پورے پچیس کرون مار دو حرام زادے ڈلے کے بچے بین چود آپ یار ہمت ہی نہیں کر رہے ہیں مجھے سے میں ایلون مسک کتنا سبردست آدمی ہے میں نے ایک دن ڈی ایکٹیویٹ کی to know about the things passwords and all that پھر ایکٹیویٹ فوراں مجھے جتنی مجھے وہ لفٹ کراتا ہے جتنی ریچ دیتا ہے I'm amazed ہاں پھر آدل باجہ شاہ جاہ حیدر میدی وہ کرنل اکبر ٹٹے مٹے ایک رٹائیڈ آدمی کو موہ نہ لگائے آپ حرام زادے کو آدل راجہ کو کہیں حیدر میدی کو کہیں کرنل اکبر کو کہیں ایک دفعہ ٹویٹ کر دیں ان تینوں میں سے کوئی ایک بندہ کہ یہ سات لاکھ فوج مادر چوٹس ہوا رہے ہیں سارے یہ حرام زادے ہیں انہوں نے ڈی ایچ ایز بسنسز بڑماشی ڈی پی اے خات کی بوری ایک بندے نے بچارے نے پندرہ سو زمینداروں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا معیشت کو انہوں نے رکھ رہ دے دیا حرام زادے باتیں کرتے ہیں یہ کیسے پیس لائیں گے جہاں روٹی روزی کے لیے لاج مالجے کے لیے لوگ مرتے پھریں گے اٹھائیں اس ٹٹو سے میرے چھوٹے بھائی کو چونچو کو گیڑی کی سے ریٹائر ہوئے کتے کو اٹھائیں ماریں اس کی بند پر نہیں مانیں گے وہ بھی کچھ نہیں ہوگا سو بندہ جو انسہ ہے نا قتل کرتے ہیں جو مرضی کر لیں میں ایک ہزار دفعہ لکھا کروں گا تم مادر چوت سور جنیل ہو تم نے ماں دھرتی ریپ کی ہے میں مادر چوت کہتا ہوں سوہ رو کیونکہ اپنا گند کھاتے ہو رولنگ الیٹ نے تم سے یہ بھدماشی اور یہ نانی گشتی وشتی حرام زادی عزمہ بخاری اور یہ کتے کے بچے سارے کٹھے کی اپنا بہت خیال رکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دعاوں میں مجھے اس مشکل وقت کے لیے یاد رکھیں میری جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی مجھے دی ہے اس جہاد میں اس لڑائی میں میں صرف کروں اگر میں نہ کر سکوں تو اگلے لمحے اللہ تعالیٰ مجھے موت آجائے آمین اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے جازت اللہ نے کہا